اسلام علیکم ڈیٹ سٹوڈینٹس آپ سب کو ہمارے چھوٹے ایسا یوٹیوب چینل میوچیول اکیڈمی پر خوش آمدید آج ہم کلاس سیکنڈیر کی بک ماتھمیٹکس کے پنجاب ٹیکسٹ بک کا چیپٹر نمبر ٹو ڈیفرینشیشن کا لیکچر نمبر ٹو دیکھیں گے لیکچر نمبر وان میں ہم نے دیفرینشیشن کے بیسکس کپلینٹ کیے تھے لیکچر نمبر ٹو میں آج ہم ایف ڈیش آف ایکس فائنڈ کریں گے ڈیفنیشن آف ڈیریویٹیو سے اس کے بعد ہم پانچ اگزیمپلز دیکھیں گے اگر آپ ہمارے لیکچرز کو فولو کریں گے تو میں گرنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ بہت اچھے مارکس لے کے نائنٹی نائنٹی خائف پرسن مارکس لے کے پاس ہو سکتے ہیں آج کے لیکچر میں ہم یہ پانچ اگزیمپلز بھی کریں گے تو چلیے آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو باقی لیکچرز چاہیے تو آپ کو ڈسکریپشن میں پلی لیسٹ کا لنک مل جائے گا جس میں آپ کو چیپٹر نمبر ٹو کے سارے لیکچرز مل جائیں گے سب سے پہلے بات آتی ہے فائنڈنگ ایف ڈیش آف ایکس فرام ڈیفنیشن آف ڈیریویٹی ایف ڈیش آف ایکس یہ ڈیریویٹیو ہے ڈیریویٹیو ہے فرسٹ لیکچرز میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس لیمٹ پارشل ایکس اپروچس ٹو زیرو تھا اور پارشل وائی اور پارشل ایکس یہ ہم نے پروو بھی دیکھا تھا ایکس اپروچس ٹو زیرو ایف او ایکس پلس پارشل ایکس مائنس ایف او ایکس ڈیوائیڈڈ بائی پارشل ایکس اس اتنی بڑی چیز کو ایک چھوٹا سا نام دیا گیا جس کو کہتے ہیں ڈیریویٹیو ڈیریویٹیو ٹھیک ہے اب ڈیریویٹیو کے لیے کچھ ماتھمیٹیکلی نوٹیشنز پیش کی جن میں سے ایف ڈیش او ایکس تھا جن میں سے ڈی وائی اوور ڈی ایکس تھا جس میں سے ایف ڈاٹ او ایکس تھا جن میں سے ایک ڈی ایف او ایکس تھا ڈی ایف بھی بڑا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس لنگڑا آنچ نے دی یہ لیبنیس نے دی یہ نیوٹن یا آئی لر نے دی اور یہ کاؤشی نے دی تو یہاں پہ یہ نوٹیشن کا یوز کیا گیا ہے اور اس کا مطلب ڈیریویٹیو ہیا ہے ٹھیک ہے تو ڈیریویٹیو کو ہم نے فائنڈ کرنا ہے فرام ڈیریویٹیو 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 کی ڈیریویٹیو تو چلیے آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ کہ آپ یاد رکھئے کہ یہ فائنڈ کرنے کے لیے چار سٹیپس ہیں سٹیپ نمبر وان ہم فروہ کرتے ہیں ڈیریویٹیو بائی ڈیریویٹیو ڈیریویٹیو فائنڈ کرنے کے لیے چار سٹیپ ہے نمبر وان یہ ہے کہ ہم دیکھ کے آئے تھے y is equal to f of x ٹھیک ہے یہ فانکشن کی نوٹیشن ہے جو کہ سویس میتھی میٹیشن لیونیڈ آئیلر نے پیش کی تھی x میں ایک چھوٹا سا چینج آیا میں نے آپ کو کل اس کو بھی بریفلی ڈسکس کیا تھا x میں ایک چھوٹا سا چینج آیا تو ہم نے پارچل x کہہ دیا کہ x میں ایک چھوٹا سا چینج آیا اب یہ چینج نیکٹیو بھی ہو سکتا ہے آپ اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں x minus پارچل x ٹھیک ہے لیکن انٹرنیشنلی اس چیز کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ اس کو مدن نظر رکھا جاتا ہے تو ہم اس کو ہی لے کے چلیں گے تو اگر x میں تھوڑا سا چینج آیا تو اس وجہ سے y میں بھی تھوڑا سا چینج آئے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں نا کہ y is equal to f of x تھا تو x میں تھوڑا سا یہ چینج آیا اس وجہ سے y میں بھی چینج آ گیا پارچل y کا تو پہلا سٹیپ ہمارے پاس بنا f of f of x plus پارچل x ہمارے پاس کوئی بھی فنکشن دیا گیا ہو f of x کوئی بھی فنکشن دیا گیا ہو ہم نے اس میں سے f of x پلس پارچل x فائنڈ کرنا ہے یہ ہمارا سٹیپ نمبر 1 ہوگا پھر ہم نے کل کہا تھا کہ ہمیں y میں چینج چاہیے y میں چینج چاہیے تو ہم یہ y والا چینج یہاں ہی رہنے دیں گے اور یہ y یہاں پلس ہو رہا ہے دوسری طرف جا کے مائنس کر دیں گے ٹھیک ہے یہ y ہے ادھر آ کے مائنس ہو گیا اب y کی value ہمیں پتا ہے f of x ہے تو ہم لکھ دیں گے y کی جگہ اس کی value کو y کی جگہ f of x لکھ دیا ٹھیک ہے تو یہ جو چیز آئی ہمارے پاس وہ یہ ہمارا سٹیپ نمبر 2 آ جائے گا پارچل x مائنس f of x اس ساری چیز کو ہم نے سمپلی فائنڈ کرنا ہے سمپلی فائنڈ 2 ہے سٹیپ نمبر 2 یہ ساری چیز کو ہم نے سمپلی فائنڈ کرنا ہے یہ آیا y میں چینج لیکن ہمیں y میں چینج چاہیے کس وجہ سے y میں چینج آیا x کی پارچل x کی وجہ سے y میں چینج کس وجہ سے آیا ہم نے x میں چینج کیا تو ہمیں y میں تبدیل ہی چاہیے x کی وجہ سے تو ہم divide کر دیں گے پارچل x کو ادھر بھی اور divide کر دیا پارچل x کو ادھر بھی ٹھیک ہے تو یہ آگیا y میں changing with respect to x ٹھیک ہے اس ساری چیز میں changing with respect to یہ partial x ٹھیک ہے تو next جو step آئے گا یہ سارا جو step ہے یہ ہم یہاں پہ copy paste کر لیتے ہیں f of x plus partial x minus f of x divided by partial x یہ ہمارا step number 3 ٹھیک ہے اب یہ چیز ہم نے بنا کے اس کو بعد میں simplify کرنا ہے simplify تو چار step بتائے تھے step number 4 اب ہم لکھتے ہیں step number 4 میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو چیز ہے یہ ہماری average rate of change آیا ہے ٹھیک ہے لیکن instantaneous rate of change لوگ کے لمحاتی تبدیلی ہوتی ہے اگر ہم نے a سے b تک جانا ہے a سے b تک تو final minus initial کر دیں تو ہمارے پاس change آ جاتا ہے یہ والی ہے لیکن اگر ہم instantaneous rate of change کی بات کریں جس کو derivative کہا جاتا ہے لمحاتی تبدیلی کہا جاتا ہے تو ہم اس change کو یعنی کہ اس کے چھوٹ چھوٹے پارٹ کر کے change find کرتے ہیں یعنی کہ ہم with respect to جو change ہم نے اس میں کیا تھا اس کو بہت چھوٹا کر دیتے ہیں بہت چھوٹا اتنا چھوٹا کہ وہ 0 کو approach کر دیں ٹھیک ہے لمحاتی تبدیلی حال کے طور پر کہ آپ پانچ سیکنڈ میں کھانا کھاتے ہیں پانچ سیکنڈ میں ان پانچ سیکنڈ کو میں کروڑ حصوں میں ڈوائیڈ کر دوں ٹھیک ہے اتنے حصوں میں ڈوائیڈ کر دوں کہ وہ پانچ سیکنڈ کے جو کروڑ حصے ہیں وہ ہر ایک حصہ 0 کو approach کر جائے تو پھر میں وہاں پہ change find کروں تو اس کو کہتے ہیں instantaneous rate of change اور اس کو کہتے ہیں derivative تو یہاں پہ ہم نے limit apply کر دی limit partial x approach is to 0 کہ partial x ہمارا 0 کو approach کر جائے اتنا چھوٹا change ہو جائے تو یہ ہمارے پاس جو چیز آتی ہے اتنی بڑی چیز یہ دیکھیں یہ جو چیز آئی یہ والی اس کو ہم derivative کا نام دیتے ہیں اور یہی ہمارا f-of x ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے چار سٹیپ میں f-of x find کیا آپ کے پاس کوئی بھی f-of x آئے آپ نے اس میں partial x جو ہے وہ add کرنا ہے اور وہ find کر دینا ہے بعد میں آپ نے اس میں سے minus f-of x کرنا ہے اس کو simplify کر لینا بعد میں آپ نے اس کو partial x سے divide کر لینا ہے اور simplify کر لینا اور end پہ آپ نے limit put کر دینا ہے partial x approach is to 0 کی سمجھ نہیں آئی تو کوئی بات نہیں next ہم جب examples دیکھیں گے تو پھر سمجھ آتی ہے example number 1 چلتے ہیں اب ہم تھوڑا سا اس کو جلدی discuss کر لیں example number 1 ہے find the derivative of the following functions یہ جو functions دیئے گئے ہیں ان کا ہم نے derivative find کرنا ہے by definition by definition سے تو by definition کے ہم 4 steps پڑ کے آئے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو میں دوبارہ بتا دوں کہ ہمارے پاس y is equal to f of x ہوتا ہے ٹھیک ہے x میں changing کی یعنی کہ partial x آیا جس کی وجہ سے y میں بھی changing آگئی y پر partial y ہمیں چاہیے تھا تو ہم نے دوسری طرف اس کو لے گئے ٹھیک ہے جب دوسری طرف اس کو لے گئے تو اس کی value put کر دی minus y یعنی کہ y کی جگہ f of x آ گیا ٹھیک ہے پھر ہم نے partial x کو divide کیا دونوں طرف تاکہ ہمیں y میں change مل سکے with respect to x x کی بنا پہ ٹھیک ہے پھر یہ average date of change آیا لیکن ہمیں instantaneous date of change چاہیے تو ہم نے limit لگا دی limit partial x approaches to 0 partial y over partial x divided by limit partial x approaches to 0 f of x plus partial x minus f of x divided by partial x یہ چیز ہمارے پاس جو آئی یہ derivative آ گیا by definition اگر ہم دیکھیں تو یہ step number 1 ہے یہ step number 2 ہے یہ step number 3 ہے اور یہ step number 4 ہے اس کے علاوہ مزید بتاؤں کہ جو derivative find کرنے کا process ہوتا ہے یہ جو سارا ہم نے process کیا عمل کیا ہے اس process کو ہم differentiation کہتے ہیں جو کہ ہمارے chapter کا نیم ہے دوسری بات یہ کہ by definition کو by first principle بھی کہتے ہیں اور by initial بھی کہتے ہیں تو آپ کوئی بھی method use کر سکتے ہیں by definition آجائے by first principle آجائے by initial آجائے تو آپ نے یہی method use کرنا ہے سب سے پہلے ہم question start کرتے f of x is equal to c دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو دو method ہے question کو solve کرنے کہ is equal to کہ اس طرف والا یعنی کہ ff والا اور ایک دوسرا method ہے y والا تو ہم y والا بات میں کریں گے پہلے یہ والا دیکھ لیتے f x ہے نا ہمیں x plus partial x چاہیے تو ہم x کی جگہ پہلے ہم یہاں بھی x لے کے آئیں یہاں تو x لکھا ہوئے نا یہاں بھی x لے آئیں تو یہ cx کی 0 لکھ سکتے ہیں ہم اس کو ایک طریقہ تو یہ ہے cx 0 لکھ دی اور بعد میں اس میں partial x کا اضافہ کر دیا یہ دیکھیں کہ اب ہمیں x پلس کرنا ہے تو x لکھا گیا ہے here partial x کو plus کر دیا یہ پہ x لکھا ہے تو partial x کو plus کر دیا اور اس کی power 0 سارے کی power ڈھیک ہے اب دیکھیں کسی بھی چیز کی power 0 آئے تو اس cancel 1 آتا ہے x plus partial x is equal to c multiply by 1 x plus x cancel بھی آگیا c اب ہمیں کیا چاہیے اب دوسرے step پہ آجائیے اب step number 1 complete ہو گیا ہمارے پاس یہ value آگئے second step ہے f of x plus partial x minus f of x second step ہے یہ ہمارا second step ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کی قیمت c ہے اڑھا کے minus سے لگاو ہے اس چیز کی قیمت بھی c ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے c لکھ دیا c کے ساتھ cancel out ہو گیا answer آگیا 0 f x plus partial x کو ہم simplify کیا تو answer آگیا 0 ٹھیک ہے اب next step میں ہم partial x کو divide کرتے ہیں تو دونوں طرف partial x کو divide کیا ٹھیک ہے تو 0 over something 0 کے نیچے کچھ بھی آجائے answer 0 ہی آتا ہے تو اس کا answer دوبارہ 0 آگیا next step میں ہم limit partial x approaches to 0 put کرتے ہیں دونوں طرف limit put کی اس طرف limit put کی تو یہ آگیا اور اس طرف limit put کی تو limit partial x approaches to 0 تو 0 یہ جو ہمارے پاس answer آیا یہ f x کا ایک حوال ہوتا ہے تو ہم نے دیکھیں کہ derivative find کیا تو ہمارے پاس 0 آگئے اب یہ ایک بہت ہی important proof ہے اور پیپر میں اس حساب سے آجاتا ہے کہ پروف کریں constant derivative 0 ہوتا constant derivative 0 ہوتا constant derivative کیوں 0 ہوتا ہے derivative کہتے ہیں change کو derivative کہتے ہیں change کو اور وہ change کون سا ہے instantaneous rate of change لمحات تبدیلی لیکن constant ہوتی ہی ایک ایسی چیز ہے جس میں change نہ ہو سکے اگر کسی چیز میں changing آئے تو وہ variable ہوتے ہے اگر کوئی question جس میں x y ہو اس کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا لیکن اگر ہم derivative بات کریں کسی constant number کی تو اس کا answer ہمیشہ 0 آئے گا اگر آپ 5 کی بات کریں کہ ہم 5 کا derivative لینا ہو تو c کے جگہ 5 لکھی جائیں ٹھیک ہے تو یہاں 5 minus 5 0 آ جائے گا اور اس کا answer بھی 0 ٹھیک ہے next ہم دیکھتے ہیں part number 2 اب different notations ہوتی ہیں تو آپ اس کو d y over dx بھی لگ سکتے d y over dx اور y کس کے equal f x d f x over dx اور f x کی constant تھا یعنی کہ c تھا تو c derivative ہمارے پاس 0 آیا ہے with respect to x کی تو یہ next part number b ہے example number one نہیں step number one x میں partial x کا اضافہ کریں تو یہاں پہ x کے ساتھ partial x کا اضافہ کیا جل 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 کرنے کی کوشش کریں گے تا کہ آپ کبھی ذہن تیز ہو x کی جگہ partial x لکھتی ہے ٹھیک اس کا اوپر سکیر تو یہ ہم نے سکیر کو اوپر ابھی کریں یا بعد میں کر لیں سیکنڈ سٹیپ ہے کہ f of x پلس partial x minus f x تو x پلس partial x والی کی قیمت یہ آئی ہے تو یہ ہم نے لکھ دیا آگے negative لگا ور آگے f x x کا x سکیر ٹھیک اب اگر آپ کو یہ فارمولا نہیں آتا یا نہیں آتا تو اس کا سمپلی حل ہے کہ اوپر power 2 ہے اس کا مطلب کہ یہ دو دفعہ آپس میں ملٹیپلائے ہو رہا ہے تو اس کو دو دفعہ آپس میں ملٹیپلائے کریں تو یہ آگیا a سکیر اس کو اس سے اس کو اس سے اس کو اس سے تو a سکیر پلس a b پلس b a پلس b کا سکیر تو ان دونوں کو ایڈ کیا تو یہ بن گیا a سکیر پلس 2 b plus b سکیر تو یہ سکیر پلس 2 x پلس 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 سکیر سکیر ٹھیک ہے اور یہ مائنس سکیر اب یہ دیکھیں مائنس سکیر سکیر پلس سکیر 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 اور پیچھے بچائے 2 x پلس سکیر رہی ہے f x پلس 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 مائنس f x اب تیسٹے سٹیم میں ہم پلس x کو ڈوائیڈ کرتے ہیں تو دونوں طرف ہم نے پلس x سے ڈوائیڈ کر دیا ٹھیک ہے یہ تیسٹے سٹیپ تو یہ پلس x پلس x سے cancel ہوا اور چوتھے سٹیم میں ہم کیا رہتے ہیں کہ limit partial x approaches to zero ف x partial x minus f x divided by partial x is equal to یہاں بھی limit ہم نے put ki limit partial x approaches to 0 اور یہ 2x plus partial x ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس derivative آگیا آپ اس کو f x بھی لکھ سکتے ہیں آپ اس کو dv dx بھی لکھ لیمٹ اپلائے ہوگی اور partial x پہ لیتا تو 2x کا 2x ویسے اور partial x کی جگہ 0 آجائے گا تو اس سارے کا آنسر آیا 2x تو یہ ہمارا required answer f x equal آگیا 2x کے یہ ہمارا آنسر ہے تو next آپ نے صرف ان چار steps کو فولو کرنا ہے next example 2 x کا at x is equal to a x is equal to a کے اوپر from first principle تو by definition اور first principle میں ایک آپ کو بتایا تھا تو یہ ہمارے پاس function f of x is equal to square root x step number 1 اگر ہم لے کے چلیں x پارشل x تو x میں پارشل x ادھر بھی پلاس کیا x is equal to یہ آگیا اس کی جگہ یہ والی چیز آگئی اور minus f x کی جگہ minus اور f x x آگیا ٹھیک ہے اب اس کو simplify کرنا ہے تو simplify کرنے کے لئے ہم اس کو rationalize کریں گے یعنی کہ اس کا conjugate نہیں اگر یہاں پر minus لکھا ہوا ہے تو ہم پلاس والے کے ساتھ multiply بھی کیا اور divide بھی کیا جب بھی آپ square آئے کسی high class level میں بھی یعنی کہ آپ بڑی class میں بھی چلے جائیں گے تو جب بھی square آئے تو maximum time rationalize کرنا پڑتا ہے تو rationalize کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کا sign change کر کر multiply دیتے ہم کیا کیونکہ سکیئر روٹ کی جو پاور ہوتی ہے 1 2 ہوتی ہے یعنی کہ اگر ہم x کا سکیئر ہے تو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں x پاور 1 2 اور 2 اس سے cancel کیا یہ آگیا اس طرح یہ چیز cancel ہوت ہو جاتی ہیں تو یہ ہمارے پاس چیز آگے x plus partial x اور یہ آگیا minus x divided by square root x plus partial x minus square root x ٹھیک ہے تو یہ اس کے ساتھ cancel out ہوا اور اس کا answer آگیا partial x over square root x over plus square root x اب step number جو 3 ہوتا ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں partial x سے divide کرتے ہیں دونوں طرف تو f of x plus partial x minus f of x کو divide کیا partial x سے اس طرف بھی ہم نے partial x سے divide کیا تو یہ partial x سے ہم نے divide کیا اور یہ چیز ویسے ہیں یہ چیز ویسے ہیں ٹھیک ہے تو یہ partial x partial x سے cancel out اور آیا one over x plus partial x plus square root x تو یہ چیز آگیا اب step number 3 کا answer یہ آگیا اب ہم step number 4 limit put کریں گے تو limit put کرتے ہیں تو یہ ہم نے limit apply کر دی تو یہ چیز تو ہمارے پاس derivative بن گیا یعنی کہ f of x بن گیا تو یہ ہمارے پاس جب limit put کی تو اس کی جگہ 0 آ جائے گا کیونکہ partial x approach تو 0 ہے تو یہ square root x plus 0 اور plus square root x اگر ہم اس کو آگے لکھنا چاہیں تو یہ آئے گا x کا square root plus x کا square root 1 plus 1 1 plus 1 تو یہ 1 number 2 square root x ٹھیک ہے تو یہ چیز آگیا اب ہمیں کہا گیا ہے کہ x کی value derivative آپ نے find کرنا ہے at a تو جہاں جہاں x ہے وہاں وہاں a put کر دیں ٹھیک ہے a کے اوپر تو یہاں پہ x تھا تو a put کر دیا یہاں پہ bx ہے تو ہم نے a put کر دیا تو x کی در ہم نے a put کر دیا تو یہ جو answer آیا ہے یہ آگیا derivative derivative at x is equal to a x is equal to a پہ ہمارا derivative next example پہ چلتے ہیں time کب ہوتا ہمارے پاس example number 3 ہے کہ اگر y is equal to 1 over x square ہو تو ہم نے find کرنا ہے dy over dx at x is equal to minus 1 by of initial method تو یہ derivative کی notation ہے ہم نے derivative find کرنا ہے at x is equal to minus 1 پہ function ہمیں دیا گیا ہے f of x is equal to y f of x equal ہوتا ہے تو یہ 1 over x ہے ٹھیک ہے اب an issue method آپ کو بتایا first principle ہو جائے جو انسا by an issue ہو جائے by definition ہو جائے method یہ کیا ہے step number 1 میں ہم نے کیا کرنا ہے partial x add کیا تو یہ آگے 1 over x plus partial x اور اس کا square ٹھیک ہے second step میں کیا تھا x plus partial x میں سے minus کرنا ہے f of x تو اس چیز کی value یہ والی ہے لینکہ اس چیز کی جگہ ہم نے لکھ دیا x plus partial x اس کا whole square next minus ہے minus f of x value 1 over x square اس کے بعد پتا ہے آپ کو کہ ہم اس کو simplify کرتے ہیں تو lcm لیا جا رہا ہے تو ہم lcm لیں گے x square x plus partial x whole کا square تو یہ چیز ہمیں چاہیے لیکن یہ چیز اس کے نیچے پہلے یہ ہے x square نہیں مجود تو یہ x square minus اس کے نیچے x square مجود ہے یہ نہیں مجود تو اس کے ساتھ multiply کریں گے ٹھیک ہے کیسے open کرنا یہ آپ کو پیچھے example میں بتایا ہے x square plus 2 partial x 2 x partial x over 2x اس کا square divided by x square x plus partial x اس کا square ٹھیک ہے تو یہ ہم اس کو multiply کروائیں گے یہ minus x square ہوگا یہ minus 2 x partial x minus x square علامتیں change ہوگی کیونکہ minus sign تھا تو یہ x x square x plus partial x whole cut تو یہ چیز اس کے ساتھ cancel ہوگی اب ایک مجھے کی بات بتانے لگا ہوں کہ ہم یہاں partial x add کرتے ہیں اگر آپ minus بھی کریں گے تو answer same ہی آئے گا change plus بھی کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو یہ partial x کو minus کر کے بھی questions کر سکتے ہیں کوئی بھی اچھا professor آپ کا question غلط نہیں کرے گا تو یہ ہمارے پاس آگیا f x plus partial x minus f x کس کے equal آیا یہاں سے دیکھیں اوپر minus partial x common آرہا تو minus partial x common لیا تو 2x plus partial x یہ divide میں آگیا x x plus partial x کر question short کرنے کے لیے step number 3 complete ہو گیا step number 4 کہتا ہے کہ partial x divide کر دیں گے دونوں طرف تو یہ ہم نے دونوں طرف partial x divide کیا یہ partial x partial x cancel out ہو گیا اور یہاں پہ limit بھی put دیتے ہیں یہ step number 4 بھی ہم نے یہاں ہی کر دیا تو یہ چیز ہمارے پاس derivative آگئے اور دیکھیں تو یہ minus باہر 2 x plus partial x کی جگہ 0 آگئے x square plus x x multiply by x plus partial x 0 اور اس کا square ٹھیک ہے اب ہم اس کو simplify کریں گے تو یہ آئے گا minus 2 x divided by x square اور یہ x x x ٹھیک ہے تو یہ آگئے minus 2 x divided by x کی power 3 اور x ٹھیک ہے یعنی x کی power 4 ہوگی 4 تو 1 power 1 power سے cancel 2 x cube آگئے تو ہم 2 x کی power minus 3 بھی لکھ سکتے ہیں نیچے power positive یا اوپر جا power negative ہوگی ٹھیک ہے تو یہ دونوں answer ٹھیک ہے اب اس کو بھی پکڑیں آپ یعنی کہ یہ ہمارا answer آگیا f x equal to minus 2 x cube لیکن ہمیں چاہیے at x equal to minus 1 x کی جگہ minus 1 put کیا تو یہ آگیا minus 1 minus 2 minus 1 cube minus 1 cube minus 1 multiply minus 1 multiply minus 1 plus 1 minus 1 minus minus 1 minus minus cancel cancel out answer 2 f minus 1 answer 2 تو یہ ہمارا required answer next example number 4 پہ چلتے ہیں یہ example number 4 ہے اس کو track کرنے کی کوشش کریں گے آپ کی book پہ بھی solve ہے تو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ کا mindset تیز کرنے کے لئے ہم اس کو track کریں step number 2 پہ track ہم جاتے ہیں step number 2 ہوتا ہے f x minus f x ڈھیک ہے تو جب ہم نے partial x add کیا تو یہ آگیا x plus partial x 2 3 اور یہ minus f x 2 3 اب میرے دوستو اس کے آگے step آپ گھوڑ سے سمجھئے گھوڑ کے ساتھ ٹھیک ہے اب یہاں پہ کوئی بھی فارمولا اگر ہم دیکھیں تو مشکل سے a square minus b square کا فارمولا بڑھنا ہے لیکن وہ difficult ہوگا اگر ہم a minus a cube minus b cube کی بات کریں تو اس کا فارمولا ہوتا ہے a minus b a square plus a b plus b square ٹھیک ہے یہ فارمولا ہوتا ہے لیکن اگر میں ٹھیک ہے power 2 tool سے multiply کیا تو یہ اس طرح ہو جائے گا اور یہاں پہ ہم power 2 سے multiply کریں گے یہاں بھی power 2 سے ہر طرف 2 سے multiply کر دیا اب power 2 سے multiply نہیں کر سکتے بلکہ a 6 minus b 6 کا فارمولا ہو جائے تو یہ ہم اس کو لکھ یہاں پہ آپ نے code کر نا ہے تو اگر میں اس چیز کو ایک simplify form میں لکھوں تو یہ ہمارے پاس یہ چیز ہے اگر میں power 3 سے divide کر دوں یعنی 2 3 کر دوں ٹھیک ہے یہاں 2 3 کر دوں تو یہ کیا بنے 2 3 minus 2 2 3 ٹھیک ہے اور یہ بن جائے گا 4 3 plus a square 3 b square 3 plus b 4 3 ٹھیک ہے یہ آپ نے جوڑ کرنا ہے تھوڑا سا کہ آپ اس کو اس طرح نہیں دیں کہ a cube minus b cube کا formula ہوتا ہے a minus b a square plus a b plus b square ٹھیک ہے لیکن اگر میں a square کی بات کر ہوں یعنی a square minus b square a 4 plus a square b square plus b 4 4 4 2 by 3 2 by 3 3 یہ چیز تو ہمارے پاس موجود ہے اگر آپ دیکھیں اگر ہم a x مان a x plus x x x x x x x x x 2 3 minus b 2 3 یہ چیز تو ہمارے پاس موجود ہے لیکن یہ چیز موجود نہیں تو اس کے ساتھ ہم نے multiply بھی کیا و divide بھی کیا ٹھیک ہے multiply و divide کرنے کے بعد یہ آئے گا یہ آگیا a 2 3 minus b 2 3 ٹھیک ہے اب ہم divide کریں a 4 3 x x x partial x اس کی power 4 over 3 plus a square a square x plus partial x اس کا square یعنی اس کی power 2 over 3 b کی power 2 over 3 b کیا ہے x اس کی power 2 over 3 اور plus b کی power 4 over 3 b کیا x ہے تو x کی power 4 over 3 اس کے ساتھ multiply بھی کیا اور اس کے ساتھ divide بھی کر دیا ٹھیک ہے تو اسی چیز کے ساتھ ہم نے divide بھی کر دیا x کی power 2 over 3 plus x 4 over 3 تو اوپر ہمارے پاس formula کی چیز کھ بنے گا a کی 2 over 3 کی power 3 minus b کی 2 over یعنی کہ یہ اس سے cancel ہوئے یہ اس کے ساتھ تو باقی جو اس سارے کے جگہ formula آئے گا a square minus b square تو یہ ہمارے پاس formula آگیا a square minus b square a kia x plus partial x x minus b square x divide میں kia x plus partial x power 4 over 3 plus x plus partial x 2 over 3 x 2 3 plus x x forward over thi یہ چیز ہمارے پاس divide میں thi یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس f dash of x limit put here 0 آگیا here x power 4 over 3 here 0 2 over 3 power 2 1 plus 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 x 4 3 3 2 4 3 2 2 2 3 کر دیا تو جب 2 variables آپس ملٹپلائے ہو رہے ہیں تو ان کی power plus یا minus ہو جاتی ہیں تو 1 1 1 minus 4 over 3 LCM ہم نے لیا تو 2 3 2 3 x x x 1 3 2 x 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 کینسل اوٹ ہوا تو یہ 2 آور 3 ملٹپلائے بے 2 2 2 سے کینسل اوٹ ہوا تو F-8 کا آنسر آیا 1 آور 3 اور یہ ہمارے ریکوائیڈ آنسر ہے آپ اس پر نہ تھوڑا سا دماغ تیز کر کے اس قویسچن کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا فارمولہ جہاں پر ہم نے یوز کیا وہاں سے کریٹیکل ہے تو آپ اس کو لازمی اگر آپ کو سمجھ نہ آئے ہم آپ کے لیے بیٹھیں کمنٹ سیکشن میں بتا دیجئے گا اس کے لیے ایک علیدہ لیکچر آ جائے گا جس میں بہت زیادہ ایک سپینٹ کر دوں گا تاکہ آپ کو ایک ایک چیز سمجھ جائے نیکسٹ ہم اگزیمپل نمبر 5 دیکھتے ہیں نیکسٹ اگزیمپل نمبر 5 ہے ایکسکر پلس 2 ایکس پلس 3 ہم نے اس کا ڈیریویٹیو فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو یہ ایک علیدہ میتھر سے کرواتا ہوں تو علیدہ میتھر یہ ہے کہ یہ بھی فرسٹ پرینسپل اور بائی ڈیپنیشن ہی ہے دیکھیں نا کہ پہلا سٹیپ ہمارا ہوتا تھا f ایکس پلس پارچل ایکس میں نے آپ کو پہلے بتایا جب ہم نے ایکس میں پارچل ایکس کی چینجن کی تو وائی میں پارچل وائی کی چینجنگ آگئی ٹھیک ہے یعنی کہ ہم اس ساری چیز کی جگہ یہ بھی لکھ سکتے ہیں ہم پہلے کوئیسٹنز اس رائٹ اینڈ سائیڈ کے ذریعے کر کے آئے ایکس پلس پارچل ایکس کر دیتے تھے پھر ہم نے اس میں سے مائنس f ایکس کر دیتے لیکن پیچھے آپ کو پروو بھی کروا کے آئے ہوں کہ یہ ساری چیز اس کے ایکول ہے تو ہم اس کے ذریعے یہ کر کے دیکھتے ہیں کیا کیا اس سے بھی ہمارا آنسر آجاتا ہے تو یہ لیفٹ اینڈ سائیڈ کے ذریعے کر لیں یا رائٹ اینڈ کے ذریعے کر لیں آنسر سیم آئے گا تو یہ دیکھیں نا y is equal to کس کے ایکول ہے x square plus 2x plus 3 f of x y کی جگہ ہم f of x بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس طریقے سے پہلے ہم اس طریقے سے solve کرتے ہیں اب ہم اس طریقے سے کریں ٹھیک ہے تو y میں partial y ایڈ کر دیا تو x میں یہاں پہ partial x ایڈ ہو جائے گا یہاں جہاں x ہے وہاں وہاں partial x ایڈ ہو جائے گا پہلے ہم نے x کی جگہ partial x ایڈ کیا تو partial x میں x میں partial x ایڈ کیا تو اس وجہ سے y میں بھی partial y ایڈ ہو گیا کیونکہ x میں changing کی تو y میں بھی آ گیا پھر partial y اس طرف ایڈ نے دیا یہ y اس طرف جا کے minus ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آ گیا x plus partial x کا square plus 2 x plus partial x plus 3 اور یہ minus y ادھر آکے minus y y کی value ہم put کریں گے ٹھیک ہے یہ formula open کیا x square plus 2x partial x اگر آپ شروع سے ویڈیو دیکھتے آ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا formula کیسے open کرنا تو یہ 2x 2 کو اندر اس سے multiply کیا اس سے multiply کیا تو یہ آ گیا 2 partial x اور یہ plus 3 minus y کی value کیا ہے y کی value یہ ہے x square plus 2x اور plus 3 ٹھیک ہے یہ bracket کا آپ نے لازمی دیار رکھنا ہے next اگر ہم دیکھیں تو یہ آ گیا x square plus 2x partial x plus partial x کا square plus 2x plus 2 partial x plus 3 اور یہ minus کو اندر multiply کیا minus x square minus 2x اور یہ minus 3 یہ x x سے cancel ہوا minus 2 plus 2 سے ختم ہوا یہ minus 3 plus 3 سے تو partial y کی value آ گئی اب 2x partial x plus partial x کا square plus 2 partial x ٹھیک ہے تو یہ partial y تک ہم پہنچ گئے ہیں جو کہ ہمارے step number 2 تھا step number 3 ہے ہم partial x سے divide کرتے ہیں تو partial x سے ہم نے دونوں طرف divide کیا تو یہاں بھی partial x سے divide کر دیا اگر آپ دیکھیں تو اوپر سے partial x کامنا آ رہا ہے تو یہ 2x plus partial x plus 2 آ گیا یہاں سے partial x باہر آیا 2x یہاں سے ایک پاور باہر آ گئی ایک دائے گیا اور یہاں سے partial x کامنا آیا تو ٹوڑا گیا تو یہ partial x partial x سے cancel ہوا اور یہ ہمارا step number 3 بھی complete ہو گیا step number 4 میں ہم limit put کرتے ہیں تو limit partial x approach is to 0 partial y over partial x یہاں بھی ہم نے limit partial x approach is to 0 put کیا تو یہاں گیا 2x plus partial x plus 2 تو جب ہم نے limit put کی یہ چیز ہمارے پاس dy over dx بن گئی آپ اس کو f dash of x بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آیا 2x کا 2x ویسے ہی partial x کی دیا 0 اور یہ 2 کا 2 ویسے تو یہ آ گیا 2x plus 2 آپ چاہیں تو 2 کامن بھی لے سکتے ہیں اور یہ آئے گا 2x plus 1 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آ گیا 2x plus 1 یار آپ لوگوں نے بتایا نہیں میں نے سارا question solve کر لیا آپ نے بتانے چاہیے تھا نا کہ یہاں power جو ہے یہ 3 ہے آپ لوگوں نے بتایا نہیں power 3 ہے میں power 2 کے ساتھ solve کرتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو power 2 کے ساتھ ہمارا answer بالکل ٹھیک ہے تو power 3 3 کے ساتھ آپ خود solve کر لیجئے گا ٹھیک ہے اگر آپ کو سمجھنا ایک comment section میں لازمی بتائیے گا اگر یہ question آپ کو چاہیے ہوا تو آپ لوگ کے لئے میں لازمی ویڈیو بنا دوں گا ٹھیک ہے تو x cube کا آپ فارمولا دیکھ لیں x پلس پارشل کیوب کا فارمولا تو یہ آئے گا x پلس پارشل x x پلس x پارشل x پلس پارشل x پلس یہ فارمولا اپن ہوگا ٹھیک ہے تو نہیں یہ نہیں یہ غلط ہے یہ تو a q تو یہ میں نے غلط لکھتی ہے یہ فارمولا ہوتا ہے x پلس x q پلس پارشل x q پلس 3 x پارشل x پلس 3 x پارشل x ٹھیک ہے آپ یہاں سرموک یہاں بھی لکھ سکتے ہیں یہ فارمولا ہوتا ہے اگر آپ کو یہ فارمولا یاد کرنے مشکل لگتا ہے یا آپ کو یہ فارمولا نہیں آتا تو آپ کیا کریں x پلس پارشل x پاور 3 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 3 دفعہ ملٹیپلائے ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو 3 دفعہ ملٹیپلائے کریں گے تو آپ کے پاس یہی آئے x q پلس 3 x پلس 3 x پلس پلس x تو یہ تھوڑی سے مستیک ہو گئی تھی مجھے پتا ہی نہیں تھا یہاں پہ پاور 3 ہے جب میں نے اپنا answer میچ کرنے کی کوشش کی بک پر اگزیمپل سول گئی تو دیکھا کہ نہیں بھائی میرا تو answer غلط آیا پھر میں نے کہا میرا answer غلط ہو ہی نہیں سکتا پھر میں نے اس پہ اور طریقہ لگا کے جلدیل چیک کیا پتا چلا میرا answer بلکہ میں نے question غلط لکھ دیا تھا تو یہ question آپ اس کو ٹھیک کر لیجی گا باقی اب دیکھے نا کہ جب آپ first year class میں تھے آپ first year question ہی سب کچھ تھے ٹھیک ہے لیکن بڑی classes میں آئیں صرف method یاد آتی questions بدل جاتے ہیں کوئی اور book پکڑیں لیکن method ایک ہی ہوتا ہے تو آپ نے method کے پیچھے جانا ہے تو دیکھے نا method آپ کو سمجھ آگئی ہے تو آپ کوئی بھی question solve کر سکتے ہیں question جو بھی آجائے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ فارمولہ بتا دیئی ہے اگر آپ